صدر مملکت کے متنازہ ٹویٹ کے بعد ایوانِ صدر میں معمول کا کام جاری ہے آرے فلفی نے استیفہ دیا نہ ہی کوئی انکوائری کہہ کا مات صدر مملکت نے کل دو قوانین پر ٹویٹ میں اپنے سٹاف پر ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا ٹویٹ میں اپنے سٹاف کی نیت پر شک کیا تھا صدر مملکت آج معمول کے مطابق اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں صدر مملکت کے متنازہ ٹویٹ کے بعد ایوانِ صدر میں معمول کا کام جاری ہے مجھے سدر مملکت کے متنازع ٹویٹ کے بعد ایوانے سدر میں محمول کا کام جاری ہے اور سدر مملکت نے استیفہ دیا نہ ہی کوئی ہائی لیول انکواری کنڈکٹ کروانے کے حکمات جاری کیے ہیں سدر مملکت نے کل دو بلوں پر ٹویٹ میں اپنے سٹاپ پر عظم اعتماد کا اظہار کیا تھا سدر مملکت نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اپنے سٹاپ کی نیت پر شک کیا تھا ان کے سٹاپ میں آلہ بیورکریسی اور سینئر ملٹری افزام جو ہیں وہ شامل ہیں سدر مملکت آج محمول کے متابق اپنے کام تھی رکھے ہوئے ہیں سدر مملکت نے آپ سے کچھ دیر پہلے آوریٹر جنرل سے ملاقات کی اور ادارہ کی ریپورٹ ہنسی خوشی موصول کی اور سپیشل ویڈیو اور تصویر بنوائیں وہ اس کے ساتھ سدر مملکت نے سعودی حضر حج کو بھی خوش آمدید آہ کہا ایوان سدر میں ان سے تفصیلی جو ہے ملاقات کی اور وہ ہنسی خوشی جو ہیں ایوان سدر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ہائی لیول انکواری کنڈکٹ ہوئی ہے اور نہ کسی قسم کے کوئی تصفیفے دینے کے جو ہیں وہ اثرات نظر آ رہے ہیں گو کہ جو دو آہ جو بلوں کے پر جو انہوں نے اپنا اعتراض آہ لگایا تھا ٹوئٹ کیا تھا تقریباً کوئی آہ کانون بننے کے دیڑھ دن بعد آہ اس پر جو ہے کل سے کافی زیادہ حل چلمتی ہے اور صدر مملکت آہ کے جو سٹیڈ آہ راکٹر عارف علوی کے بطور صدر مملکت آہ کے حوالے سے بہت سے سوالات آہ جو ہے ویس کیانی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے رانہ تنویر حسین سابق وفا کی وزیر ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا گزشتہ روز صدر مملکت نے متنازہ ٹویٹ کر کے سیاسی بہنچال پیدا کر دیا تھا لیکن آج ایوانِ صدر میں معمول کا کام جاری ہے کوئی احکامات نہیں جاری کیے گئے ان کے جانب سے کوئی انکوائری کا حکم نہیں دیا گیا لیکن صدر پاکستان جب سے صدر بنے ہیں تو میں سنگتا ہوں وہ پاکستان صدر بننے بجائے وہ پی ٹی اے کے صدر بن کے رہے ہیں اور اسپیشلی ان کا کنڈکٹ آپ نے دیکھا کہ جب ایتھادی حکومت آئی ہے تو اس وقت انہوں نے جو لیجسلیشن پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی رہی اس کو اس طرح اس میں خلل ڈالنے کوشش کی ہر بیل پہ ہر ہروں جو پارلیمنٹ بائیس کروڑ عظام کی نمیدہ تھی ان کی جو پروسس کے ذریعے پہنچتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کوئی خات کسی طریقے تھی ایسی نہیں کی جو جو کانسیٹوشنل ہو بہت ہے وہ ایک لگتا تھا کہ انگولر وہ لگا لگا کہ اپرازات جو بڑے ایمپورٹنٹ لیجسلیشن دی واپس بھی ہیتے رہے ہیں میں سمیتا ہوں ان کے کنڈکٹ ہمیشہ انٹرلیکشل انٹس آن ایسٹی پہ رہا ہے اور وہ ایک ایسا کام کرتے رہے ہیں جو سرکی سی طرح بھی دفتر جو صدر پاکستان کا ہے جو ایک سٹیٹ گھائٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق نہیں تھا تو بھی جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے جس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی بہت ساری پویسٹن کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو اس حضر رہنا بھی چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اب ان کا بیسی تائی پورا ہو رہا ہے تو میرا پہتر ہے کہ وہ اب استیفہ دیں اور اگر اسی طرح ہی اگر ان میں کچھ تھوڑا سایت چاہیے ہیں یا وہ سمجھ جائیں اس حفظ کے شانے شان چیزیں انہوں نے نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں وہ اب پہتر ہے کہ وہ چلے جائیں اسی طریقے سے پرانہ تنویی صاحب جو متنازہ ٹویٹ کیا گیا صدر مملکت کی جانب سے یقینی طور پر پاکستان کی ایمیج پر بھی کافی ایفیکٹ پہنچا ہوگا اس ٹویٹ سے تو ان کو یا تو اسی طریقے دے دینا چاہیے تھا یا کوئی انکوائری کے احکامات دینے چاہیے تھے اور سیکنڈلی انہوں نے اپنے سٹاف پر بھی شک کیا لیکن نوملی کام کر رہے ہیں آج کوئی ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی اگدام ضرور اٹھانا چاہیے تھا دیکھیں وہ میرے حال ان چیزوں سے امیون ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے کہا کہ کافی اس سے ہمارے بین و قومی سطح پر بھی چاکن سائی ہوئی ہے تو کون سا موقع ہے جب انہوں نے اس اس کے کام نہیں کیا جسرہ سائفر کا لہرانہ عمران خان کا یا دوسرے دو موالک کے ساتھ ان کے جو روئیے تھے میں سمجھتا ہوں یہی اس کی ایک کڑی ہے جو نو نو نائن سن نو میہ کا واقعہ ہے وہ بھی میرا دنیا بار میں اس بہران پرشان رہی ہے اس واقعے میں تو اسی طرح یہ سذر جو تھا سذر جو ہے عارف علی اسی وہ ان کی ایک ہی شاک ہے تو اس نے بہی کام کیا جاتے جاتے کہ وہ کوئی کوئی موقع نہ جانے دیں جب سے پاکستان کی دنیا میں جا کے انسائی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ انکواری کیوں کہ اس میں انکواری سے تو یہ نکلے گا کہ اس نے دل واپس نہیں کی ہے اب یہ جو ترہ ترہ کی باتیں کر رہا ہے میرے حال وہ کسی جگہ سے اس کو سیال کوئی پریشر آیا ہے اپنی پارٹی کی طرف سے یا کچھ ایسا کہا گیا یا اس نے کوئی ایسا سکور کرنے کوشش کیا جو اس کی پارٹی کے لیے تھا تو یہ پارٹی کا ایک ورکر تھا ورکر ہے ورکر رہے گا میرا خواہل ہے اسی طرح ہے جی ٹھیک ہے رانہ تنویر حسین سابق وفا کی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ صرف آپ کے وقت کا